قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اہلیہ مرہومہ مادر ملت جعفریہ کی برسی پر مجالس تراہیم اور قرآن خانی کا انعقاد مکررات نے مادر ملت جعفریہ کی خدمات جلیلہ پر روشنی ڈالی اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اہلیہ مرہومہ مادر ملت جعفریہ کی برسی کی مناسبت سے آغا محمد بحر العباس موسوی آغا سید حرز العباس موسوی آغا سید راد العباس موسوی آغا سید محمد حسنان موسوی آغا سید جزلان عباس موسوی کی جانب سے مجلس عزا امام بارگا جامعہ المرتضی جینائن فور اسلام آباد میں منعقد ہوئی مجلس عزا سے علامہ مفتباس مباد ظاہری زاکر سید مطی الحسن انکازمی زاکر شیخ اکیل عباس اور دیگر مکررین نے خطاب کیا مکررین نے ذکر محمد وعال محمد بیان کیا اور مادر ملت جعفریہ کی دینی اور عزائی خدمات پر روشنی ڈالی اسی زمن میں مجلس عزا و قرآن خانی برائے خواتین بلندی درجات والدین گرامی زوجہ بزرگوار ہمشیرہ و برادر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اعتوار کو امام بارگا جامعہ المرتضی اسلام آباد میں منعقد ہوئی آزامباد قرآن خانی کا احتمام کیا گیا جس کا آغاز سریصت الحفاظ زینب علویہ نے تلاوت سے کیا مرسیہ خانی زاکرہ نادیہ نظیر خہران نازمہ نظیر اور خطابت مفقر اسلام خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوینی کی مجلس کے اختتام پر مرہومین کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں